پس اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہندوستان کی ہر مسلمانوں کا فیصلہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ ریوی پیٹیشن کے تعلق سے پس اللہ نے جو فیصلہ لیا ہے یقیناً مسلمانوں میں ایک بیچینی تھی اس بیچینی کو دیکھتے ہوئے مصیب پس اللہ کا جو فیصلہ ہے ریوی پیٹیشن کا تو وہ ایک عام ہندوستانی اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلق سے اور ہندوستان کے تمام سیکولہ ذہن رکھنے والوں کے جو ذہن میں بھی بات تھی کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہاں پر مورتیاں بھی رکھے گئی ہیں آپ نے غور کیا ہوگا اس بات پر بھی کہ غیر خانونی طور سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا آپ نے اس چیز کا بھی غور کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر نماز بھی بڑھی جاتی تھی مسجد موجود تھی باوجود اس کے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس فیصلے سے ہندوستان کے مسلمان مطمئن نہیں تھے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مسلم پس اللہ بورڈ نے بھی جو فیصلہ لیا ہے اس میں مسلمانوں کو کہنے کے اتمنان ملا ہے اور یقیناً ہندوستان کے مسلمان مسلمان مسلم پس اللہ بورڈ کے ساتھ میں ہیں مسلم پس اللہ بورڈ کا جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی اقدام ہوگا ایندہ کا بھی اس میں بھی ساتھ میں رہیں گے بابری مسجد کا جو ورڈکٹ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور وہ ورڈکٹ بہت زیادہ حیرت انگیز رہا جتنے شواہید اور جو پروفز اور دلائل عدالت میں پیش کیے گئے تھے تو اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ فیصلہ تقریباً مسلم پقشی کے حق میں آئے گا لیکن شاید سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے فاضل ججو کے پیش نظر ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی کوئی مسلحت رہی ہوگی جس کے تحت ان لوگوں نے ایسا فیصلہ دیا لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مسلحت کے بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف کے بنیاد پر فیصلے کرے کیونکہ ایک جمہوری ملک میں ہر شخص کا اور ہر کمیونٹی کا ایک دستوری حق ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہو اور وہاں سے اس کو انصاف ملے جہاں تک مسلم پرسنلہ بوٹ کے ریو پیٹیشن داخل کرنے کی بات ہے تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنلہ بوٹ یہ کسی مخصوص افراد یا تنظیم یا چند لوگوں کی تنظیم نہیں ہے بلکہ مسلم پرسنلہ بوٹ اس ملک ہندوستان میں تمام مکاتب فکر کے متحدہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے اور مسلم پرسنلہ بوٹ کے ذمہ داروں نے ریو پیٹیشن داخل کرنے کی جو بات کی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے تمام مسلمان متفق ہے اور ان کا یہ فیصلہ لینا بلکل حق بجانب ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو آیا ہے مسلحت کے پیشے نظر آیا انصاف کا تقاضہ اس میں پورا نہیں کیا گیا ہے تو اس حساب سے مسلم پرسنلہ بوٹ کے اس فیصلے کی ہم لوگ تائید کرتے ہیں حمایت بھی کرتے ہیں اور ذمہ داران سے سپریم کورٹ اور فازل ججو سے یہ درخواست ہے کہ اس سلسلے میں مبنی بر انصاف فیصلہ سامنے آئے تاکہ جو ہے اس ملک کے جو اقلیتیں ہیں مائنورٹیز ہیں ان کو یہ حساس ہو کہ وہ واقعیتاً ایک جمہوری ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں دیکھیں انصاف ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کورٹ نے ایک طرف تو یہ بات کہی کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مندر توڑ کر مسجد گنایا گیا تھا کورٹ نے یہ بات بھی کہی کہ مرتیوں کا رکھنا جو ہے وہ اپنے آپ میں غلط تھا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے مسجد کو شہید کیا گیا وہ ایک غیر خانونی عمل تھا ان تمام چیزوں کے بوجود بھی کورٹ نے یہ جو بات کہی کہ الٹیمیٹلی فیصلہ مندر کے حق میں دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف تو نہیں ہوا لیکن چونکہ ابتدا سے مسلمانوں کا یہ موقف رہا کہ جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہو اس کو خبول کیا جانا چاہیے تو مسلمانوں نے اس کا احترام کیا لیکن چونکہ ہمارے خانونی نظام میں ریویو کی گنجائش ہے اور سپریم پسنل لاؤ بورٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم ریویو کے لیے اپلائے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب قدم ہے مسلمانوں کو ریویو پٹیشن داخل کرنی چاہیے اصل سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ مسلم پسنل لاؤ بورٹ کی حیثیت پر سوال کھڑا کر رہے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہے اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اگر ہم ان کے پیچھے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل ہم یہ وہ لوگ ہیں جو رس ایس بی جے پی اور فرقہ برس طاقتوں کے اشارتوں پر اس قسم کے سوالات کھڑے کر رہے ہیں مسلم پسنل لاؤ بورٹ مدد سے مسلمانوں کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس میں مسلمانوں کی تمام بڑی تنظیموں کے جماعتوں کے ذمہ دار افراد موجود ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ فیلحال جو ریپرزنٹیٹیو بورٹی مسلمانوں کی ہے وہ پسنل لاؤ بورٹ ہی ہیں اور باقی جو لوگ پسنل لاؤ پر سوال کھڑا کر رہے ہیں پسنل لاؤ بورٹ پر سوال کھڑا کر رہے ہیں ہم کو اصلاً یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کس کے فیور میں وہ لوگ اصلاً یہ سارا پروپگنڈا کر رہے ہیں